میں کہنا کہ یہ میرا گناہ ہے تو میں نے فائے چاڑ دے کٹو کٹ جیڑا میرا عقیدہ آیا میری سوچ آیا جیسے صداحات نو میں لے کے چلتاں جیسے مریادہ نو میں لے کے چلتاں میرے اتے جاتفات نو لے کے تیاں پینا نو لے کے جیڑا ہی دشمنہ دیاں تیاں پینا نو یا اپنی سمجھ دیاں اور میں نو پہلی برا محسوس ہویا کہ میں اپنی قوم دی کے چہریچ پانت دی کے چہریچ ایک دوشی بنا کے پیش کر دیتا گیا جد کے میرا دوشی کو موسیقی یہاں انہاں دے ٹھیس پوچھا انہوں والی مانسرمان دل ہوگی ہاں کوئی شرار تھی جیڑا کوئی کر جاوے باقی میں دساں تو جو کش میں نے جس طریقہ نا تمکیاں دیتیاں گئی ہیں میرے پروار بارے میرے بچیاں بارے میرے میرے جاتی طورتے تو میں نے جو کش کیا گیا تو لو گینے ہر پیسی مرن ہویا ہے مرکوز یہ بھی ثبوت آیا ہے موسیقی میں دے پھر جس طرح نا میرے نا بھی ہار کیتا جا رہا ہے ایسے گینے ہر پیسی مران ہوگا میں دو تین ورہ جلوری چو گیا کہ آتھ جڑکے سنگھ ساگ جی جو تو اسی کرنا مین پر روحان ہے تو جس طریقہ نا میرے نا بھی ہار کیتا جا رہا ہے میں نے شوٹی دوں موسیقی گروہ دی کچی ریچے گروہ ہر گنسچے پانچ شاہ جی دی کچی ریچے وہ دی فصیل دے تھلے جتھے انساہ مل دایا میں وہ دے تھلے کھڑکے گروہ ہر گنسچے پانچ شاہ جنو بینٹی کتی کے ساتھ گروہ جنو میرے تے دوش رہ گیا تو چھوٹی ہے میں نے در دباؤ جتا ہے جتھے در سے بان کنو اے آسنی کیتی جا سیدی کے کسے سیکھن اٹھار گرتے ہوگی چوہ دا سہرہ لے آگے اور اس روپ جو پیشکاری کیتی جا ہوگی میرے کھا لگ گئے میں نے تیسلیت دا پتا سی جی جی اس گالے جو میں بھی ہندہ مطلب میں بھی پیجی رہا سنیا ہندہ تو میرے تے بھی اثر ہندہ یارے گرسا سن دیا جرت پہ گی پر اے بھی تے آج پہلی گرائیں شیرکار تک ساو دے کسے سیکھنو تیران تریکنو عدیش جاری کیتا ہوئے پندرانو پیشی واسطے صدیہ ہوئے تے سیکھا حاضر ہوئے تے اور اپنا نمرتانہ پکھی بھی رکھیے تے پھر بھی نمرتانہ ہاتھ جوڑ کے کہے کسی سبان جی جی میں تو کل دلتی ہوگی اور کھیر دے بچے لکھتی روپ چے بھی دیکھیا کسی سبان جی سیکھنو لنہا رہا ہے گروپان تو بکشنا آ رہا ہے دے گلکی ہوگی ہوگی مواف کر دیا یہ بھی پہلی براہ کہ کسے سیکھنو اوہی جڑا شنگرسی یا جنہیں پانتھ دی کھاتر جیلہ اکٹ گیاں نے بڑا کچھ لیایا تے انہوں جڑایا پہلی براہ تک سے باندھے جہدر بڑا حکوم سنایا گیا ہوئے کے تینوں کالی دل تو باکھی تا جاتے نیتے تکتاں تو ہمیشہ ہی سیکھنو کالی دل دینا جوڑیا جانتا ہے سیکھنو میرے خیال ہے کہ جڑی را ہے نیتک سجا ہے میں سجا تے کنٹو پرنٹو نہیں جو دیتی پرمان ہے یہ بھی جہاں دیوچ پہلی براہ اکال تک سہب تے جا کے اے منگ رکھی ہے کہ گیانی ہر پری سنگھ دے کول کوئی بھی ثبوت ہے جو کہ بلٹوہ دے ہوتے جڑے الدام لگے نے تھا انہوں نے کہنا ہے کہ جنتا دی کچاری دے وچے اس ثبوت پیش کیتے جانا ہے اس پلے برسلت سنگھ بلٹوہ ساڑے نال نے سوال میرا ہی ہے کہ اج کیوں ہوتے جا کے اپنا درد بیان کرن دی لوڑ پئی دیکھو پر جی ماں جندگی چا بہت گوش چلیا جبر بھی جلوم بھی تشدد بھی جیلا بھی سخت تو سخت کٹیاں نے پر ہمیشہ موچھ بھی چی رکھی تے شاتی بھی چوڑی رکھی تے تون بھی چی رکھی مکہ دے بھی پیڑا محسوس نہیں سکیتی ہے ہمیشہ چڑھ دی کھڑا محسوس کیتی سی پر پیشل دنے چھے جو بھی کٹھانا کرام چلیا جو میں نو پندرہ اکتوبر نو حکم سنایا گیا میں او بھی چوڑی چپاڑیا پر جو سوڑا اکتوبر نو سنگھ صاحب گیانی ہرپری سنگھ جی ہو رہا نے تک تشری دمدما سر دی ترتی تے بیٹھ کے جڑے دوش انہاں نے میرے اتے لائے کے ویڈیو بنا کے کہ میں انہاں نو بندے پیج رہا یا تمکیاں دے رہا یا انہاں دیاں بچیاں بارے مارے شبد ورت رہا یا اور انہاں دی جات جیدے بارے کے میں نو پتہ ہی نہیں سکی ہو کہ اس سماج نہ سبند رکھ دے ہے کہ انہوں بھی ورسہ سنگھ پر کھریا ہے اور میں نو پہلی بارے محسوس ہویا کہ میں اپنی قوم دی کچیری چھے پانت دی کچیری چھے ایک دوشی بنا کے پیش کر دیتا گیا جد کہ میرا دوشی کوئی نہیں اور میں موٹے جے روح چاہ جے ساتھ گروہ گروہ ہرگوین سچے پانت شاہ جیدے جو چرنچ حاضر ہویا ہیں شریع کال تک صاحب ساڑھلی سروچائے شریع دربار صاحب ساڑھی آستادہ سب تو اچھا جڑایا وہ پرتی کا ہے اور میں آج گروہ ہرگوین سچے پانت شاہ جیدے دارتے جیدے میرے اندر پیڑا سی کیونکہ پاہ میں کہ میں اپنا سپشٹی کا سوڑا کتبر نوی دیتا سی گا اس تو بعد ہی میں بتھی رہا کیا پر کسے نے سنی نہیں چلو پر میں اے محسوس کرتا سی گا کہ میں نوے دا گروہ دی کچیری چاہ پنا پاک رکھنا چاہی دا ہے پھر میں اے محسوس کرتا سی گا کہ ٹھائی تریکی دا شرونی کمیٹی دا جنرل جلاس ہے جے میں اس تو پہلوں کسے طرح دی کوئی گل کی تی تو کوئی ہور چرچہ چھڑو گی تو میں ایسے کر کے ہی ٹھائی توں بات دا جڑایا وہ آو دے مانچ پروگرام بنا ہے ایسی گیا پھر گروہ دی کچیری چاہ گروہ ہرگوین سچے پانت شاہ جیدی کچیری چاہ دی فصیل دے تھلے جتے انساح مل دایا میں او دے تھلے کھڑ کے گروہ ہرگوین سچے پانت شاہ جنہ بینٹی کی تی کے ساتھ گروہ جیدے میرے تے دوش رائے گیا ہے وہ چھوٹے ہیں میں درد بہت دیتا ہے پس تس ہی کدھی اے نہیں محسوس کیتا کیونکہ اے لوگ جاننا چاہوں دے کہ تو انہوں ہی کیوں ٹارگٹ کیتا گیا کی کارن کی ہے پچھے بجا کی ہے چلو یہ تو ستگرو جان دایا جاؤں لوگ جان دے ہیں جو میں آج جو چیزیں اکسپلین کرنے لگوں گا کہ میں انہوں کیوں کیتا گیا تو او دی چھو پھر کئی گلہ نکلنے کی ہے میں اس پاسے نہیں جانا چاہوں دا پر جو کچھ بھی میں کہیں نا کہ جی میرا گھڑا ہے تو میں نفائے چاڑ دیو کٹو کٹ جیڑا میرا عقیدہ یا میری سوچا جیسے صداحات نوں میں لے کے چل دا جیسے مریادہ نوں میں لے کے چل دا ہے میرے اتھے جات پاہت نوں لے کے تیہیں پینا نوں لے کے جیڑا ہی دشمنہ دیا تیہیں پینا نوں یا اپنی سمجھ دیا ہاں جی پاہ میرا ایک بکھرے میں ہو سکتے ہیں سنگھ سب گینی ہرپری سنگھ ہو رہا نال ہے چاہے وہ چنجی چننی دے بیٹے دے بیاد اتھے شامل ہوئے سی ایک کانگر سی مکھ منتری دے پھر کانگر سی مکھ منتری دے پتت بیٹے دی انہ نے خودر دانس کیتی سی راگو چڑے دے جیڑا ہے وہ منگنی چکے سی دیکھو ساڑھے سناتن ترم دے شنکرہ چاریہ جنہیں میرے کل کے پیشلے ہفتے ہی راگو چڑے دے کرے گئے جو مان جو ستکار جو شردہ چڑھا پروار نے راگو چڑھا نے انہ دی پتنی نے انہ دی ماتا نے شنکرہ چاریہ جی پرتی دکھائی ہے کیو مان سنمان ساڑھے سب تو سروچ تخت شریع اکاو تک سب دے جیڑے اس سمیں کاز کری جتے دار سی گئے انہوں نے کپورتلا ہاؤس جو تھے راگو چڑے دے جی دی منگنی سی گئے اتھے مڑے سی گیا میں او دا بھی میں اترا سی گیا چلو ہور بھی کئی مسئلے سی جنہوں نے لے کے چاہے وہمت شاہی نال ملاقاتان دی گا اللہ چلو ہور جیڑے وہ سبند رکھ دے سی ہو نا نو رہ کے میرے سوال سی ہو میرے میرے سوال سی جو میں سوال ٹھاؤن چو میں محسوس کر دا کہ جو میں اتھو گلتی ہو گیا تو میں او دیس ان سے بینکلوں مارکل بارتوسی آج جے ایوی گل کے ہی فصیل دے بار کھڑے ہو کے کے ساتھ گرو تو اڈے سدانتا تو اُلٹ کارج جیڑے ہو کیتے جا رہے ہیں یہ تو میرا سدہ سوال ہے جتے در سے بانکلوں یاسنے کیتے جا سا دی کے کسے سیکھنو ٹارگٹ کن لے چوڑتا سہرہ لے آ جاؤ گا اور ایس روپ چا پیشکاری کیتے جاؤ گی میرا کھال ہے کہ میں نو تیسلیت دا پتا سی جے جے اوس گالے چا میں بھی ہوندہ مطلب میں بھی پہلے رہا سنیا ہوندہ تے میرے تے بھی اثر ہوندہ برسوات سن دیا جرت پہ گی او او چیز نے ہر ایک تے اثر کی تا وہ چوٹ ہے چوٹ جڑا گناہ ہیں او صداں تے ہین ہے تو صداں تے ہین دی میں گل کی تیسے کے ساتھ گروہ آج صداں تو باہر دیں گل ناجینیاں کیتے ہیں جاریاں نے کہ نہ تے پنتھ دے ہیت چنے نہ کسے دے ہیت چنے تے بولی کر انصاف کر میں تیرے چرنا چاپنا پاک رکھ دیتایا ہاں جے میں چوٹایاں تو جے میرے ورد کوئی ثبوت ہے گیا ہے سنگ صاحب گیانی ہر پریسنگ تا کسی دیکھ دے آئے ہیں کہ جے کر کسے دی کوئی شکایت پہنچ دیا ہے پہلہ او دی جانچ کیتی جاندی ہے پھر او دے تے دو جڑے نے اس سے دھن دیا ہے پھر انہوں سجا سنائی جاندی ہے پر تو اڈے معاملے جو بہت لگ دا نہیں بڑی جلدی جلدی سارا کچھ ہوئے ہیں دیکھو میں ایک بینتی کروں گا کہ میں نوں کس گھر نہ کوئی نہیں گیا سن سبان نے جو بھی فیصلہ کیتایا میں نوں پروان ہے پر اے بھی تے آچ پہلی ورائیں شریکہ تک ساو دے کسے سکھ نوں تیرہ تریق نوں عدیش جاری کیتا ہوئے پندرہ نوں پیشی واسطے صدیہ ہوئے تے سکھا حاضر ہوئے تے اور اپنا نمرتانہ پاکھی بھی رکھئے تے پھر بھی نمرتانہ ہاتھ جوڑ کے کہے کہ سن سبان جی جمعی تو کوئی گلتی ہوگی مواف کر دیا جی اور اکھیر دے ویچے لکھتی روپ چھو بھی دیکھیا ہوئے کہ سن سبان جی سکھ پل نہ رہا ہے گروپ انتبخش نہ آ رہا جی گلتی ہوگی ہوئے مواف کر دیا جی اور نہ آ لی جتھے ویڈیو گرافی شریعہ کال تے سب دیتے آج پہلی برا ہوئی ہے او تھے نہ آ لی ایوی پہلی برایا کہ کسے سکھنوں او بھی یہڑا شنگرشی یا جنہیں پانتھ دیکھاتر جیلہ کٹیانے بڑا کچھ چلیایا تے انہوں جڑایا پہلی برا تک سے باندے جہدر بنا حکم سنایا گیا ہوئے کہ تینوں کالی دل تو مکھیتا جاندہ ہے نیتے تکتا تو ہمیشہ ہی سکھنوں کالی دل دینا جڑیا جاندہ سکتا میرا خیال ہے کہ جڑی رائنی تک سجایا میں سجا تک انتو پرنتو نہیں جو دیتی پروان ہے یہ بھی تیہا دے بچ پہلی برایا پر اکثر تسری سیاسی سٹے جانتوں اکالی دل نوں اپنی ماں پاٹی کہندے ہو ایک بچے نوں او دی ماں تو جے وقت کر دیتا جاوے کہ میں سمجھ سکتا پر تسری اس بڑے اکالی دل تو وقت ہو کے کے سپیڑا دے بچوں نہیں کر رہے دیکھو اس پیڑا نوں بیان نہیں کیتا جا سکتا مکیڑے شبدہ رہا لکھا ٹھیک ہے نا نہیں تو لوگ کیتا جو تو اندے کھنڈا ہے جے کہ چنگے پڑے نزارے لیں اندے ایدروں شاڑکے اودرنوں کوئی اکالی شاڑ شاڑکے ایدروں اودرنوں ڈا تا ٹھیکی رہا دے جا پاندرہ اکتو برتباد میں نے کسی نہیں ہے میں نے کسی نہیں ہے اور پارٹیاں سمپر کریں میں نے سمپر کی تے پر بیرسہ سنگھ بلٹوہ جمیہ اکالی سی مرو اکالی اکالی دل میٹھو کھولے آیا میم برشیب میٹھو کھولی او دے آدھے دے کھولے کوئی پرمانی پر میری روچوں تے کالی دل کٹنوں گی رہا ہاں جی وہ میری روچ ہے وہ نالی لے کے مروں گا پرٹوہ ٹھیک ہے گلہ تسی اپنا پاک لگا تا رہا کرے ہو ایک تک دے جتے دار والوں ویڈیو بنونا اور اس دے بچے اترو ہونے دی آنکھا دے بچوںنا اوچی انہوں تسی کی دان دے یہ ہو تو میں کہنا جی پیجے کہ تے جس تروپ چونہ نے گے پیشکاری کیتی ہے جس ترکے ناونا ویڈیو بنائی ہے پیشکاری لگ رہی تو بیڈیو بنائی ہے مطلب انہوں نے کہا دیا کہ جو انہوں نے بیان کیتا ہے تو جب پہلی رہا میں میں سنا تو میں اس میں آنکھا لینا انٹا چنا ہوں تو میں یہ جان کر ہی نہ رکھتا ہوں تو اثر میرے تے بھی ہوگا ہاں جی میں میں کہوں گا کہ جہدر صاحب دنال انہی جرت کے دی پیگی پر کیوں کیتا ہونا نے میرا سوالیں نہ ہیں کہ صدگروہ یہ کیوں کیتا ہے سوال کرنا لگا سی کسی ہور دی گال ہوں دی پھر شاید تو انہوں دھوک ہوندہ پر جو دو تُسی بیکیا کہ تو اڈے بارے ایک غلط دجے پک تو دھوک ہویا کہ نہیں کہ تو اڈے او تیل رام لگے گا میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ میں جندگی چاہ بہت کچھ چلیا ہے بہت کچھ مطلب پتہ نہیں ہندہ سکے اگلے پر جندگی ہے گی کہ نہیں ہے گی ہاں جی جی میں جیلان چاہ پیش دیتا جانا جیلان چورے ہاں ہونا تو جیلان دے باروں چاک لینا پھر تھانیاں دھونیاں چراکے پھر جیلے پیش دینا تے لاک پاک دس سال جڑی ہے وہ میں جیلان دے وچی رہا ہے میرا تے پروار میرے گھر پین دے میں نے کہیں دے تم بڑا شاجبہ نہیں پھر دا ہاں جی آہیں تے سمجھ دے تنوں مان سن مان دین کے تیرے سرچتے سواب آتی کیونکہ میری پتنینیں میرے نال لمبا سما گزا رہے ہیں انہیں سپریم کور تک دلی دے ہائی کور تک کچھے ریاں انہیں جیلان انہیں کوئی درواجے نہیں چھٹیا ہاں جی آپ سران دے جا جا کے پیروائی کرنی نال پروار دے جیانوں لے کے تے سا سوت سوت کے انہیں پچھا رہی سال ہندی رہی ہے آج جو دے چو نکل کے جڑی انہوں جندگی یہ شاید آج جو بھی ہو دی سیت دے ہوتے اثر نے ہو کرنا جڑی ہیں بہت زیادی ہیں شاید میں پھر بھی برداست کر لیں دا میرے میرے مطلب میری پتنی جڑی ہے اس کینسی مہ کال تک سبتے جانا جنہ میں تو انہوں جانتا اکالی دل جدو برے دور دے وچ آیا جدو جدو میں کتے سنکردی کڑھی آئی پا میں سنگ سے باننا دے سوال کھڑے ہوئے تو اسی تے ڈیفینڈ کر دے رہے ہو پر تو انہوں ہی اس طریقے دے نا اکتے ہندہ نا کی کوئی کوئی ماری موٹ کسی دے الزام لگنے تو انہوں تا چکے جدہ مکھن کو بھار کرتا چلو مائے دے تو کوئی کنت پرنٹ ہو نہیں کروں گا ہاں کوئی اے دے تو تکی میں پردک رہا ہوں کوئی سیاسی برو دیئے بھی الزام لارے کی حلے بھی اکالی دل دے کچھ لیڈر تو اڈے نال دیں اور جتے دران دی کردار کشی اکالی دل دا آئی ٹی ونگ کر رہا ہے بلٹوہ دے نال رہا ہے کسی نے کی کمینٹ کیتا کی نہیں کیتا کیوں کیتا جے کیتا بھی اتے ہیں ہاں جی پر میرا نہیں خیال ہے کہ جے اکالی ہے کالی دل دے نال رہا ہے سدھے اسدھے روپ جو کوئی سبند ہے انہیں کوئی کمینٹ آجیہ کیتا ہوگا جی دنا شریعہ کال تک صاحب دے جہاں باقی تک صاحب دے جہدر سیبان سنگھ سیبان دے نال رہا ہے کوئی مطلب گل جڑ دی ہوگی جہاں انہیں دے ٹھیس پچاؤن والی مان سلمان گل ہوگی ہاں کوئی شرار تھی جڑا کوئی کرجب ہے باقی میں دے ساں جو کش میں نوں جیس طریقہ نا تمکیاں دیتیاں گئی ہیں میرے پروار بارے میرے بچیاں بارے میرے میرے نوں جاتی طورتے تو میں نوں جو کش کیا گیا ہے پھر او گیا نہیں ہر پریسنگھو رہا نکھوایا ہے نا مرکل تیو یہ بھی ثبوتا ہے ہاں جی چلو پتہ نہیں بندے ہون موں تے کہیں دے کہ نہیں کہیں دے او گندے کے سان تو گیا نہیں ہر پریسنگھو رہاں دے فون ہوں دے رہے کہ ویڈیو پا ہوں ہاں جی پر جیڑا مٹیریل تسی جا کے سنگ سبان نو دیتا پینڈ رائیو چھے او تا تھوڑی دیر بعد ہی جنتک ہو گیا پر جیڑی ویڈیو دی تسی گال کر رہے ہو او جنتک کیوں نہیں کیتی جاری اور تو اڈی کیوں مانگیا بھی جنتک ہو بھی جیڑی ویڈیو آنے جی ویڈیو گرافی شاید انہوں نے دیس کر کے کی تیسی پی آج پی ویرسا ہوں نو کوئی جواب نہیں ہوں نا تے اسی رکارڈ کر کے تے سارا کو جیڑایا پی پریسنو ریلیز کرانگے پر جس طریقے دنوں لوگ تے گلنا چلیا پاہویں مینو سما بہت کٹ میڑیا پر جیڑی میں وچاہ رکھے جی دے وچ میں مجبور کر دیتا کہ ہاں میری کی اندر سرکار نار سان جائے میری بیجے پی نار سان جائے ہاں جی وہ سان جی ہمیں منواتے ہیں مد کیا میں پھر جہدر شریعہ کافتر سے ان کے آج میں جی آتا ڈی سامن میں اہی تصافت کرنا چاہنا اہی صافت کرنا چاہنا نا میں میں نہیں کیتی جی مدہ پھر جس طرح نا میرے نا بھی ہار کیتا جا رہا ہے میں دو تین بارہ جرور بچوں کیا کہ ہاتھ جڑ کے سنگھ صاحب جی جو تس ہی کرنا منو پر وہاں ہے تا جس طریقہ نا میرے نا بھی ہار کیتا جا رہا ہے میں نے شٹی دیا ہے جی اس حال تک صاحب دے جتیدار نے گل کئی میڈیا دے بچے کے بل سار سنگھ بل ٹوہ نے کہا میں کھنڈا کھڑکا ہوں گا جی تو اسی او دے گٹوچ کے نیسے چاہیے دیکھو ہار پریتا اس ویڈیو گرافی دے بچے بھی یہ درز ہے جی دے چھ سنگھ صاحب گیاں نیرک ویرسنگھ رہی کے اندے کے ورسہ سنگھ رہی میرکڑے آئے میری سیت جابینوں لے کے پنتک شنگرچنوں لے کے اور بندی سنگھا نوں لے کے اور ورسہ سنگھ رہاں دے جیونوں لے کے گلنہ باتا ہوں گیاں اور شروع تو لے کے اکھیر تک بڑے سہج پاکچا ساری جڑی بارتہ لاب ہوئی ہے پھر تمکی کہ تم آگے ٹھیک ہے نا ہاں جرور ہے میں ایک کالکی تھی اٹھن لگیاں ہوئی میں کہہ سنگھ صاحب ہوں سکت 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 جڑی آج تک اتیاج نہیں دیتی کہ میں دو جڑیاں پنتک پاکونا ہوں ساٹھو مارنا رہے کے سا مجھے تو مہنگوہ ہیں ڈی جی پی سینی لہونا دی جہار آلم نوٹیٹو دینا باکی تاڑے گوڑے مسئلہ ہیں پر میں کھا کار تھوڑا جے شیطی دیو کیونکہ دی بیٹی دی شا دی ہے دو جی گل میں ہے ابھی پی اے چرچہ بڑی چل دی ہے کہ تاڑے بچوں میں کہ میں سانو میں مڈا موٹا دسناڑے ہائے گے کہ تانو میں اللہ شریح دیتی جاندی سنگھ صاحب جی تکڑے ہو جو اکالی دلنوں آگوہین کی تاجہ رہے کہ تے اے نہ ہوئے میں کہا میں گیا نیار پری سنگھوں نے آڑی دو یار بھائی آڑی اس نے آئی میں کہا مانا دادہ مطلب خندہ کھڑکاونا مطلب اے نہیں ہوتا پہ کھڑکاونا مطلب بھروت کرنا روز پر گھڑکاونا ٹھیک ہے نا تو جہوں نے میں آتی کل کر رہاں میرا جی سوڑی کرتا ہے کہ میں اس روچ کل کر رہاں ساڑے ستکار جو گھ پنتک سکھیتا نے پر اے نہیں گا اسی دمائے دم دمیں ٹک سالدہ بھا دیار تھی ہیں تو بابے جنرائر سوڑی ساڑے موکھی سکے تو بابے جنرائر سوڑا دیکھ ویڈیو ہے شاید وہاں بھا دیکھی ہونی ہے جی دے چونہ نے انیس سو تریاسی دو وچہ جہدر سے وانوں لے کے جس روپ چاہ سمبودن ہوئے میں تے جی دے جی دے تمکیں دے کہ میں پینڈرائی چو دیتا ہے میں تے پینڈرائی وچہ وہ ویڈیو بھا دیتی ہے سا وہ کینے جاری کی تھی وہ نہیں نہیں کیتی جاری ہی تے وہ ویڈیو جڑی ہے اتیاسکا ہے تے ایتھو تک کہیں کہ سکھ تے آدھے وچہ گورو تے آدھے وچہ دس میں پاس شاہ جا رہے ہیں کوڑے تے سوار میں تے دادو دی کابر ہوندی ہے تے دس میں پاس شاہ تیر دن آر نمشکار کر دن دے لائے ہو سکھا دی پرکھ رہے سی پر سکھا نے یہ نہیں پوچھا جاں وہ دے ساتھ گرہاں والے بے کے آپ نے نمشکار کی تی ساتھ گرہاں دے کوڑے دیل گام پھڑ دی یہ کیجی ہاں جی تسی جڑی سانو سکھا دیتی ہو دا تو ہی آپ ہی لنگنا کر رہے جی تو ساتھ گروہ خوش ہوئے ہاں جی آج میرے سیکھ جڑے نے یہ گروہ نو ٹوکن جو کے بھی ہو گیا تو میں تو کہنو ٹوکی ہے ابھی نہیں کہنو روکی ہے ابھی نہیں میں تو بینٹی کیتی ہے تو جو میرنا پیار ہو گیا میں نے سب روانے سکھ بستے تا تکت سروچ نے اتھو تا ہون تو اڈے خلافے فرمان جاری کرتے تھا پھر اگے تو اڈے کو راہ کیا کہ آج جا کے تسی گروہ دے چردان جی تا بینٹی کیتی پھر اگے کی کروگے کہ اٹھ تو اڈے کو کوئی رستہ نظر آ رہے نہیں رستہ ساتھ گروہ اپے کٹو گا ساتھ گروہ سچے پانچ شاہ جیدی کچاری دے وچھ میں سامان دے اپنا کیس جڑا ہے اپیل جڑی ہے وہ دبارہ رکھوں گا تو میں نے وہاں سے کے اپیل دے وچھ میں نے انساہ ملو گا تو انہوں لگدہ پی اے دے وچھ جلدی ہوئی ہے تو اڈا پاک جڑا حلے ہو اور سننا چاہیدہ سیاں دے تے بچار چرچہ ہو سکتی میں کسی اتران دے کوشنی کین دے جو ہویا میں نے وہ پروان ہے میں نے تو پیڑا اس گھر دی جڑے مرتے دوش لائے او گاں کی ہندہ کی نہیں ہندہ پیڑ بھی منجور ہندی ہے نہیں ہندی اپیل دا فینسلہ میرے حقے چاہندہ کہ نہیں ہندہ ہے ساتھ گروہ دا ہاں جی اس تک تو جو آیا ہوگا میں تو بھی مانگ کر دے ہو کہ ویڈیو جن تک ہونی چاہیدہ اور او دے ویچے جس روپ چے شب دو برتے گئے ہاں جی گاڑاں والے ہاں جی تلکھی چے برتے گئے ہیں جی تک سنگھ سے وہاں نے صحبہ دندے ہیں دیکھ گروہ مدی مریادہ میں تو پنس دی کے چاہری چو سوال رکھے کیسے گاں کیوں ہو سکتا ہے کہ میں نے جان ہوا دیکھ تو اس میرے آجہور بھی گل کہی ہے کہ میرے کلاف جی کر کوئی بھی ثبوت ہے تو گیانی ہرپری سنگھن ہوں لوکانے سامنے لے کے آنے میں نے یہ کیا گروہ ہرگم سچے پاشا جی تک گیانی ہرپری سنگھن ہوں میرے تو دوش لائے چھوٹے ہیں بڑی پیڑا دیتے ہیں میرے میں پھر بھی کہنا کہ جی گیانی ہرپری سنگھن ہوں کوئی کسی بھی طرح نہ کوئی ثبوتا ہے گروہ پاندی کے چہری چھ رکھ رہا انہیں برسا سنگھن ولٹوہا جو کہ آج سویرے تڑکے اکال تک سہ پہنچ دینے اور اتحاسک فصیل دے باہر کھڑے ہو کے گروہ دے چردان دے وچہ ارداس بینتی کر دیتا اسے بارے گلبات بھی انہیں نے کیتی اور ایک بار پھر تو انہیں نے اس ویڈیو نو جنتک کرن دی مانک کیتی ہے جیڑی کے اس دن پاند سنگھن سے بنا دی میٹنگ دے وچہ بنائی گئی تھی اور ورسا سنگھن ولٹوہا دا اے بھی الزام ہے کہ جس طریقے دن آل انہ دے خلاف سکت فینسلہ لیا اس تو بعد او اتے انہ دا پورا پروارک دنگی پیڑا دے وچوں نکل دا ہویا نظر آ رہا ہے کیمروہ میں ہنیش کمار دینال رجیب شرمہ نیو دیٹین امرسر